اللہ الرحیم السلام علی رسول کریم نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد جیسا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ مصنف منصوبات کے متعلق خلام شروع کرتے ہیں جن کے متعلق مصنف باب لاتے ہیں باب منصوبات الاسما جیسا اللہ تا آواز تھا جو ٹوٹل پندرہ ہیں اور اس میں سے ہم نے مفعول بہی اور مفعول مطلق تھا مفعول بہی اور مفعول مطلق وہ ہم دیکھ چکے ہیں اب ہم آج انشاءاللہ تعالی تیسرا باب دیکھیں گے جو تیسرا مفعول ہے پانچ مفعائل میں سے پہلا ہم نے دیکھا مفعول بہی دوسرا مفعول بہی آج ہم دیکھیں گے المفعول فی جو منصوبات میں سے تیسرا منصوب اسم ہوتا ہے جسے مفعول فی ہی کہتے ہیں مصنف اس کے لئے باب لاتے ہیں باب ظرف الزمانی و ظرف المکان یہ باب ظرف زمان اور ظرف مکان کے مطلق ہیں مصنف بیان کرتے ہیں مصنف ایمام ابن عاج الرام رحمه اللہ ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدیر فی نحو اليوم والليلتا وقدوة وبکرة وسحر وقدن وعتمتن وسباحن ومساءن وابدن وعمدن وحینا وما اشتاہ ذالک مصنف بیان کرتے ہیں کہ ظرف زمان ایسا اسم ہوتا ہے ایسا اسم زمان ہوتا ہے جو منصوب ہوتا ہے فی کی تقدیر پر جیسے اليوم سے لے کر جو کلمات لاتے ہیں مصنف ہینا تک وما اشبہ دارک اور جو ان کلمات جیسے کلمات ہیں اس کے بعد مصنف کہتے ہیں وظرف المکانی ہوا اسم المکان المنصوب بتقدیری فی کہ ظرف المکان ایسا اسم مکان ہے جو منصوب ہوتا ہے فی کی تقدیر پر جیسے امام خلف قدام وراء فوق تحت عند مع ازاء وحذاء وطلقاء وثم وہن وما اشبہ دارک اور ان جیسے اسماء جن کا ہم میننگ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ مصنف باب بانتے ہیں باب و ظرف الزمانی و ظرف المکان جو تیسرا مفعول اصل میں ہے جسے ہم مفعول فی ہی کہتے ہیں اور اسے ظرف زمان اور ظرف مکان بھی کہا جاتا ہے ظرف زمان اور ظرف مکان جو ظرف ہوتا ہے چاہے وہ ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو اسے مفعول بھی ہی کہا جاتا ہے ظرف جو ہیں جو لفظ مصنف استعمال کرتے ہیں ظرف اصل میں لغت میں کہتے ہیں الوئا الوئا وئا مطلب ہر وہ چیز جو اپنے آپ میں کسی چیز کو سمیٹے جیسے یوٹینسل ہوتا ہے مثلا گلاس وغیرہ برطن جیسے ہوتا ہے برطن کو بھی ہم ظرف کہتے ہیں وئا ہر وہ چیز جو اپنے جس میں کوئی چیز استقرار پائے جس میں کوئی چیز سمیٹی جائے اسے اصل میں ظرف کہتے ہیں اسے اصل میں ظرف کہتے ہیں مثلا ہم کہتے ہیں حَذَ الْعِنَعُ ظَرْفُ الْمَاعِ کہ یہ برطن ما کے لئے ظرف ہے یعنی اس کے لئے وئا ہے یعنی اس کے لئے ایسی جگہ ہے جس میں وہ اپنے جس میں پانی کو سمیٹا جاتا ہے جس میں پانی جمل ہو جاتا ہے اس لئے ظرف ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو اپنے آپ میں سمیٹے جسے ہم عربیق میں کہتے ہیں الوئا یہ لغت میں اس کا مینہ ہے مگر یہاں پہ اسطلاح میں ظرف سے مراد ہیں جیسے مسننی بھی آگے دیکھیں گے اسم یدلو عَلَى زَمَانِ حُدُوثِ الْفِعْلِ اَوْ مَكَانِهِ ظَرْفْ يَا الْمَفْعُولْ فِيْهِ آپ کہلیں جس کے لئے باب باندھا گیا ہے مسننی بیان کرتے ہیں کہ ظرف جو ہے یا مفعول فی ہی جو ہے یہ ایسا اسم ہوتا ہے جو فعل کہ واقع ہونے کے زمانی یا جگہ کو بیان کریں یہ ایسا اسم ہوتا ہے جو فعل کہ واقع ہونے کی جگہ یا اس کے وقت پر دلالت کریں اِذَا كَانَ مَنصُوبًا بِتَوْضُمِينِ مَعْنَا فِيْهِ مگر تب اگر وہ منصوب کی حالت میں ہوگا نصب کی حالت میں ہوگا مگر تب نصب کی حالت میں ہوگا جب اس میں فی کا معنی ہوگا یعنی جب اس میں حرف جر فی کی تقدیر ہوگی جیسا کہ ہم آگے دیکھیں کہ اس سے کیا مراد ہے اور اس کا حکم یہی ہوتا ہے کہ یہ منصوب ہوتا ہے کہ ظرف مفعول فی ہی جو ہوتا ہے یہ منصوب ہوتا ہے جو فعل کے واقع ہونے کے زمانے پر یا مکان پر دلالت کرے اور یہ منصوب ہوتا ہے علی تقدیری حرف جر فی کہ اس میں حرف جر فی کی تقدیر ہوتا ہے جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے اس سے کیا مراد ہے اس لئے جو ظرف ہیں چاہے ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو اسے مفعول فی ہی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں حرف جر فی کی تقدیر کی جاتی ہے اس میں حرف جر فی کی تقدیر کی جاتی ہے پہلا جو ہے ظرف زمان اس کے منطلق مجھ سے بیان کرتے ہیں ہوا اسم الزمانی المنصوب بالتقدیری فی کہ یہ ایسا اسم ہوتا ہے ایسا اسم زمان ہوتا ہے جو فی کے تقدیر پر منصوب ہوتا ہے جو فی کے تقدیر پر منصوب ہوتا ہے ہر کوئی زمانے پر اسم دلالت کرنے والا ظرف زمان نہیں ہوتا ہے یہ یہاں پر ہمیں سمجھنا ہے کہ ہر وہ لفظ جو زمانے پر دلالت کرے اسے ہم اسم زمان یا مفعول فیہی یا ظرف نہیں کہیں گے اسم زمان جو ہے یہ زیادہ عام ٹرم ہے بنیزبط کے ظرف زمان سے ظرف زمان جو ہے وہ اسم زمان کا ایک قسم ہے یعنی ایسا اسم جو زمانے پر دلالت کرے اس میں سے ایک قسم ہے ظرف زمان جس کے ہم نے دیفنیشن بیان کی کہ وہ ایسا اسم ہوتا ہے جو زمانے پر دلالت کرتا ہے فعل کی واقع ہونے کے زمانے پر دلالت کرتا ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ منصوب ہو فی کے تقدیر پر وہ منصوب ہو فی کے تقدیر پر مثلا ہم کہیں گے سمت یوم الخمیسی مثلا میں کہوں گا سمت یوم الخمیسی کہ میں نے روزہ رکھا تھرزڈے کو میں نے روزہ رکھا تھرزڈے کو اصل میں اس کا جو میننگ ہے وہ ایسے ہے سمت فی یوم الخمیسی سمت فی یوم الخمیسی یعنی میرا جو روزہ واقع ہوا وہ یوم الخمیس تھرزڈے کے دن واقع ہوا اسی کو کہتے ہیں کہ اس میں فی کی تقدیر ہوتی ہے یعنی یہ مفعول فی جو ہوتا ہے یہ وعا ہوتا ہے یہ ظرف ہوتا ہے کہ اس کے لئے فعل کے واقع ہونے کیلئے جیسے پانی برطر اپنے آپ میں پانی کو سمیٹتا ہے یا کسی اور چیز کو سمیٹتا ہے اسی طرح مفعول فی ہی اپنے زمانے میں یا اپنی جگہ میں مکان میں فعل کو سمیٹتا ہے یعنی وہ یہ بیان کرتا ہے کہ یہ فعل اس زمانے یا اس مکان میں واقع ہوا اس لئے اس میں فی کی تقدیر ہوتی ہے اگر فی کی تقدیر فی کا معنی مفعول فی میں موجود نہ ہوا تو وہ مفعول فی ہی نہیں ہوگا وہ کچھ اور ہوگا وہ مفعول بھی ہو سکتا ہے یا کچھ اور ہو سکتا ہے مگر مفعول فی ہی نہیں ہو سکتا ہے اس لیے جب ہم کہتے ہیں سمت یوم الخمیس اس کا مراد ہے کہ روزہ جو ہے روزہ کی جو ایکشن ہے وہ واقع ہوئی کس دن میں یوم الخمیس اس کے بارک صاحب ایک اور مثال لے آپ مثلاً رسول اللہ سبحانہ وتعالی سورہ لکمان میں کہتے ہیں وخشو یومن وخشو یومن کہ تم اس دن کو ڈرو یعنی مراد ہے قیامت کے دن کو قیامت کے دن کو ڈرو کیا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کہتے ہیں وخشو یومن وخشو یومن اس دن سے ڈرو جس دن باپ اپنی بیٹے کو بیٹا اپنی باپ کو کسی کام نہیں آئے گا وخشو یومن جو یہاں پر جو یومن ہے یہ ذرف نہیں یہ مفعول بھی ہے یہ مفعول کیونکہ یہاں پر اللہ تعالی یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ تم اس دن میں ڈرو بلکہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اسی دن سے ڈرو یعنی اس دن میں جو حول نہ کیا قیامت کی حول نہ کیا واقعہ ہونے والی ہے اس چیز سے ڈرو اس لئے یومن جو یہاں پر ہے یہ فیق کی تقدیر پر نہیں ہے یہ مفعول بھی ہے اس لئے ذرف زمان جو ہے یہ ایسا اسم منصوب اسم ہوتا ہے جس میں فیق کی تقدیر ہوتی ہے اچھا اسم زمان جو ہوتا ہے یا ذرف زمان یہ دو قسم کا ہوتا ہے یا آپ فیلال کہیں اسم زمان جو ہوتا ہے یعنی ایسا اسم جو زمانے پر دلالت کرتے ہیں یہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اسم الزمان المختص اسم الزمان المختص یہ کیسا اسم زمان ہوتا ہے مادل علی مقدار معین محدود من الزمان یہ ایسا اسم زمان ہوتا ہے جو ایک محدود زمانے پر ایک محدود مقدار کے وقت پر دلالت کرتا ہے کہ مثلا سنہ یوم عام سال یہ ایک محدود وقت پر دلالت کرتا ہے یوم ایک دن عام عام بھی مطلب بھی معنی سنہ اسبوع بھی ایک ہفتے پر دلالت کرتا ہے سات دن پر دوسرا ہوتا ہے مبہم اسم الزمان المبہم ایسا اسم زمان جو مبہم ہوتا ہے جس میں مقدار واضح نہیں ہوتا ہے کہ یہ کتنے زمانے پر دلالت کرتا ہے اس لئے یہ ایسا اسم زمان ہوتا ہے ما دل على مقدار غیر معین ولا محدود یہ بلا محدود بلا کسی معین مقدار کے زمانے پر دلالت کرتا ہے جیسے وقت زمان حین وقت اسی طرح زمان حین حین بمانا وقت یہ کسی محدود زمانے پر دلالت نہیں کرتا ہے اور دونوں قسموں کی اسم زمان مفعول فی استعمال کیے جا سکتے ہیں چاہے اسم زمان کسی محدد وقت پر دلالت کرتا ہو یا غیر محدد وقت پر دلالت کرتا ہو دونوں قسم کے اسم زمان کو ہم اس مفعول فی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح اسم المکان بھی دو قسموں کا ہے اسم مکان مختص اسم مکان مبہم اسم مکان مختص اس اسم مکان کو کہتے ہیں جس کی بازابتہ صورت ہوتی ہے اپنے حدود ہوتے ہیں اور وہ کنفائنڈ ہوتا ہے جیسے البائیت 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 جو ہے گر بوجھے یہ ایسا لفظ ہے جو مکان پر دلالت کرتا ہے مگر یہ محصور ہے بائیت جو ہوس جو ہے یہ ایک محدود ایک کنفائنڈ پلیس پر دلالت کرتا ہے اسی طرح ادار ادار بھی گر کو کہتے ہیں دوسا ایسی مکان ہوتا ہے جسے اسم مکان مبہم کہتے ہیں یہ ایسا اسم مکان ہوتا ہے جس کے کوئی صورت نہیں ہوتی ہے اور نہ اس کے کوئی حدود ہوتے ہیں یعنی وہ محصور کنفائنڈ نہیں ہوتا جیسے یمین یمین بیمانا Right Side جب ہم کہتے ہیں Right Side Right Side کوئی شکل نہیں ہے بلکہ Right Side اسی طرح فاو کا فاو کا بیمانا اوپر اوپر یہ کوئی اس کی کوئی صورت نہیں ہے اسی طرح تحت تحتا مطلب نیچے اسی کوئی صورت نہیں ہے اور یہ غیر محدود ہے تحتطہ مثلا محدود ساتھ زمین نیچے کہیں بھی ہو سکتا ہے اور ظرف جو اسم مکان استعمال ہوتا ہے وہ خالی اسم مکان مبہم استعمال ہوتا ہے میں پھر سے ریپیٹ کروں گا اسم مکان اور اسم زمان دونوں دو قسموں کے ہوتے ہیں مختص اور مبہم وہ ہم نے بیان کیا کہ اس سے کیا مراد ہے اسم زمان مختص اور مبہم دونوں استعمال ہوتے ہیں اسم زمان مختص اور مبہم دونوں قسم کے استعمال ہوتے ہیں مگر اسم مکان خالی مبہم استعمال ہوتا ہے مختص اسم مکان یعنی جو جس کی صورت ہو جیسے گھر وغیرہ جو کسی جگہ پر دلاز کرتا ہو مگر وہ محصور ہو کانفائنڈ ہو محدود ہو وہ مفعول فیہ استعمال نہیں ہو سکتا اسم مکان مبحم جو ہوگا وہ مفعول فیہ استعمال ہو سکتا ہے جیسا کہ ہم آگے مثالوں سے دیکھیں گے اس لئے مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اسم زمان جو ہے یا ظرف زمان جو ہے ہوا اسم الزمان المنصوب بتقدیری فی کہ ظرف زمان ایسا اسم زمان ہوتا ہے جو فی کے تقدیر پر منصوب ہوتا ہے اسم مسئلہ ظرف زمان کی تعریف اسطلاح میں بیان کرتے ہیں پہلے بیان کرتے ہیں کہ اسم ہوتا ہے جس سے فیہل اور حرف باہر نکلتا ہے اور یہ اسم زمان ہوتا ہے جس سے مکان باہر نکلتا ہے یعنی ظرف زمان کی ہم بات کر رہے ہیں اسی طرح یہ منصوب ہوتا ہے جس سے مجھور اور مرفوع باہر نکل جائے گا ظرف زمان مجھور اور مرفوع نہیں ہوگا چوتھی قید مسلم نے بیان کرتے ہیں بھی تقدیری فی کہ اس میں یہ منصوب فی کی تقدیر پر ہوتا ہے اس سے باہر رکلتا ہے وہ اس میں زمان یا وہ اس میں مکان جس میں فی کی تقدیر نہ ہو جیسے کہ ہم نے مثال دی وقشو یا اومن وہاں پہ یا اومن وہ اس میں زمان ہے مگر وہ وہاں پہ ایزے مفعول فی ہی استعمال نہیں ہو وہاں پہ مفعول بھی استعمال ہوئے کیونکہ وہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم اس دن میں ڈرو تمہارا ڈرنا اس دن میں واقع ہونے چاہیے بلکہ مراد ہے کہ اس دن سے ڈرو اس دن کی حولان کیوں سے ڈرو اس لیے وہاں پے مفعول فی ہے اس لیے وہاں پہ مفعول فی ہی نہیں ہے اس میں فی کی تقدیر نہیں ہے اچھا فی کی تقدیر یہاں پہ لفظ نمی نہیں ہے بلکہ معنن مراد ہے یعنی اس میں فی کا معنہ ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہنا کہ اگر کوئی جملہ ہوگا جس میں مفعول فی ہوگا ہم کہیں گے کہ اس میں فی محظوف ہے یا کچھ نہ وہ میننگ میں وہ فی اس میں موجود ہوتا ہے لفظاً یا ذحنن وہ اس میں فی کا میننگ ہوتا ہے لفظاً وہ موجود نہیں ہوتا ہے نہ ہی وہ محظوف ہوتا ہے نشتی کھلاب زرف زمان کی مثال مثلا ہم کہیں گے زورت اللیلت زیدن زورت اللیلت زیدن کہ میں نے آج رات زید کی زیارت کی میں آج رات زید کو وزٹ کرنے کے لئے گیا تھا یہاں پہ زورت زارہ یا زور زیارہ زیارت جو ایکشن ہے یہ کس میں واقع ہوئی اللیلہ یعنی اصل جو کلام ہے وہ ہے زورت فی زمان اللیل زیدن کہ میں رات کے وقت میں زیاد کی زیارت کیلئی گیا اس لئے ہم اس کے عرامے کہیں گے زورتو زور یہ فعل ماضی ہے تو اس کا فائل ہے اللیلت زرف زمان منصوب ہے یا ہم کہیں گے مفعول فیہ منصوب ہے اور نصب کی علامت فتح ہے اور زیدن اس کا مفعول بھی ہے پھر محسنی مثال دیتے ہیں بیان کرتے ہیں نحو یعنی اسم زمان کی مثال دیتے ہیں نحو بارہ لفظ وہ ایسے لاتے ہیں جو ہم ایز زرف زمان استعمال کر سکتے ہیں پہلی جو پہلا جو لفظ مصنف لاتے ہیں وہ ہے الیوم 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 یہ وقت تلوی فجر سے گروب شبز تک ہوتا ہے الیوم مراد ہے دن مراد ہے دن تلوی فجر سے لے کر گروب شمز تک اور یہ نکرہ تنوین کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے مثلا ہم کہیں گے سمت یومن سمت یومن کہ میں ایک دن مانے ایک دن روزا رکھا یا ہم ایسی بھی کہ سمت یوما یعنی کسی خاز دیم الیوم ایسی بھی معرفہ کی حالت میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اور مزاف کی حالت میں بھی جو یوم ہے استعمال ہو سکتا ہے مثلا میں کہوں گا سمت یوما الخمیسی سمت یوما الخمیسی سمت یومن سمت یوما سمت یوما الخمیسی ان تینوں مثالوں میں یوم جو ہے ظرف زمان منصوبے مفعول فی ہے تیسی دوسرا جو لفظ مسلم بیان کرتے وہ ہے اللیلہ اللیلہ سے مراد ہے گروہ شم سے لے کر دلوی فجر تک اور یہ نکرہ تنوین کی حالت میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے معرفہ کی حالت میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور مضاف کی حالت میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مثلا میں کہوں گا کہ میں نے جمعہ کی رات اعتقاف کیا یعنی میرا اعتقاف جو ہے وہ واقع ہوا کس زمانے میں جمعہ کی رات کے زمانے میں اسے لیلہ الجمعہ یہاں پہ مفعول فی ہے تیسرا جو مسلم بیان کرتے ہیں وہ ہے گدوطن گدوطن گدوہ کہتے ہیں اس وقت کو جو صبح کی نماز سے طلوع شمس تک ہوتا ہے صبح کی نماز سے فجر کی نماز سے طلوع شمس تک ہوتا ہے اور یہ نکرہ منون تنوین کی حالت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے مثلا میں کہوں گا عزور کا گدوطن یعنی میں نماز اور طلوع شمس کے دمیان جو وقت ہے اس میں تمہاری زیارت کروں گا اور معرفہ بھی استعمال کیا جاتا ہے مگر گیر منون یعنی تنوین مگر اس پر لگائی نہیں جاتی ہے مثلا ہم کہیں گے جئتو کا گدوطہ جئتو کا گدوطہ ایسے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو مزاہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مثلا جئتو کا گدوطہ یوم الخمیس کہ میں یوم خمیس تھرزڈے کی صبح کے وقت یعنی مرات سبح سے صبح نماز سے لے کر طلوع فجر کے درمیان میں تمہارے پاس آیا تھا چوتھا جو لفظ مزاہ نے استعمال کرتے ہیں وہ ہے بکراتن بکراتن کہتے ہیں اول نہار یعنی صبح کی پہلے حصے کو اور کچھ کہتے ہیں طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک اس عید بار سے گدوطہ کے مینے میں اور اس کے بھی یہ بھی ایسے جیسے گدوہ استعمال ہوتا ہے ویسے بکرہ بھی استعمال ہوتا ہے نکیرہ معرفہ اور مضابی پانچوہ جو لفظ مزاہ نے استعمال کرتے ہیں وہ ہے سحرن سحر کہتے ہیں رات کے آخری حصے کو اور اس میں بھی گدوہ کی طرح تین حالات ہیں تین حالات ہیں مگر یہ معرفہ تب استعمال ہوگا جب اس سے کسی خاص جن کا سحر مراد ہوگا مثلا جہتو کا سحرہ یوم الخمیس مثال کے طور چھتا جو لفظ استعمال کرتے ہیں مسلم وہ ہے گدن گدن بمارا تمارو اليوم اللذی بعد یومک وہ دن جو اس دن کے بعد شروع ہوگا مثلا جیتو کا گدن یا اجیو کا گدن ساتوہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں اسم زمان کے لئے وہ ہے عتمتن 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 کہتے ہیں سلسل لیلیل اول رات کا رات کے اگر ہم تین حصے کریں گے پہلا تیائی حصہ جو ہوگا اسے ہم کہتے ہیں عتمتن عتمتن اور یہ بھی گدوہ کی طرح یعنی گرامیٹیکلی گدوہ کی طرح استعمال ہوتا ہے یعنی معرفہ بھی نکرہ بھی اور مضاب بھی استعمال ہوتا ہے آٹھوہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں مسلم وہ ہے سباہن سباہن کہتے ہیں اول نحار صبح کا نحار کا یعنی دن کا جو بلکل پہلا حصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سباہن اور یہ بھی نکرہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور معرفہ بھی استعمال کیا جاتا ہے مثلا ہم کہیں گے ایتونی السباہ السباہ ایتونی السباہ یعنی میرے پاس کل آؤ کل صبح آؤ اسی طرح یہ مضاب بھی استعمال ہوتا ہے مثلا ایتونی سباہ یو بل جمعہ ان تینوں مثالوں میں تینوں حالاتوں میں ذرف زمان وفول فیہ نوہ جو لفظ ہے وہ ہیں مساء 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 اکثر اس کا ترجمہ کرتے ہیں ایوین شام کو مگر عرب کی یہ ہاں مساء شروع ہوتا ہے زہر سے لے کر گروہ بشا مستق یہ زہر سے ہی ہم لفظ مساء کا استعمال یعنی جو ہی زہر داخل ہوا زہر کے بعد سے لے کر گروہ بشا مستق ہم اس کو عرب اسے مساء کہتے ہیں مساء اور یہ سباہن کی طرف گرامیٹیکلی تینوں حالاتوں میں استعمال ہوتا ہے معرفہ نکر اور مضابی دس واج جو اسم زمان لفظ استعمال کرتے ہیں مساء وہ ہے ابدا یہ اسم زمان ہے مستقبل اس مستقبل کے لیے جس کی کوئی انتہا نہ ہو ابدا یعنی ہمیشہ مثلا لا ادکھل دارہ ابدا کہ میں اس گھر میں کبھی داخل نہیں ہوں گا اور یہ نکرہ تنوین کی حالت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور مضابی کی حالت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے گیروا جو لفظ مستنف استعمال کرتے ہیں وہ ہے امدن اور یہ بھی مستقبل کے زمانے کیلئے ہیں ابدا کی طرح اور باروا جو لفظ مستنف استعمال کرتے ہیں اسم زمان کے لئے وہ ہے ہینا ہینا جو ہے یہ اسم زمان ہے مگر مبہم زمان یہ ایم بیگویس ایک کسی وقت پر دلالت کرتا ہے یہ کسی محدود وقت پر دلالت نہیں کرتا ہے ہینا بمانا وقت اور یہ نکرہ منون تنوین کی حالت میں بھی استعمال کرتا ہے مثلا ہم کہیں گے قراءتو ہینا یعنی میں نے کچھ وقت کے لئے پڑھا قراءتو ہینا یعنی کچھ زمانے میں کچھ وقت میں میں نے قراءت کی اور یہ مضاب بھی استعمال کیا جاتا ہے مثلا ہم کہیں گے اور پھر مسلم نے بیان کرتے اور اس جیسے الفاظ یعنی ہر وہ اسم زمان جس میں پچھلے اسم زمان کی جو ڈیفنیشن ہے اس کی شرط پائی جائے چاہے پھر وہ مختص ہو یا مبحم ہو چاہے پھر وہ مختص ہو یا مبحم ہو مثلا ضحن ہم کہہ سکتے ہیں اس کے بعد مسلم نے بیان کرتے ہیں وَظَرْفُ الزَّمَان ظَرْفِ زَمَان جو ہے ہوا اسم المکان المنصوب بِتَقْدِرِ فِی کہ یہ ایسا اسم مکان ہوتا ہے جو منصوب ہوتا ہے فی کی تقدیر پر جو منصوب ہوتا ہے فی کے تقدیر پر مگر شرط یہ ہے کہ یہ مبحم ہونا چاہیے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کہا کہ ظَرْفِ زَمَان ظَرْفِ مَقَان جو ہے یہ دو قسموں کا ہوتا ہے ظَرْفِ مَقَان مختص مختص سے مراد ہے جو محدود ہو جس کی صورت ہو جیسے عددار البائیت وغیرہ وہ ظَرْفِ زَمَان استعمال نہیں ہوتا ہے اگر جو کلام میں ہوگا بھی منصوب کی حالت میں تو وہ مفعول بھی ہوگا مفعول فی ہی نہیں ہوگا اس لئے مبحم ہونا چاہیے مبحم سے مراد ہے کہ جس کی صورت نہ ہو اور وہ غیر محدود ہو ظَرْفِ مَقَان تَحْدَبَ و مَفْحُولُ بھی اس مبحم آش اچھا موسانی بیان کرتے ہیں اسم اس سے فعل اور حر باہر نکلتا ہے پھر کہتے ہیں المکان اس سے زمان باہر نکلتا ہے پھر کہتے ہیں المنصوب اس سے مجور اور مرفوق حالت باہر نکلتا ہے پھر کہتے ہیں بتقدیری فی اس سے باقی مفائل جس میں کسی اور حرف جرکی تقدیر رکھی جاتے ہیں جیسے مفعول لہو جیسے ایک ہے اسی طرح مفعول بھی وہ اس سے باہر نکلتا ہے مثلا وَقَفْتُ عَمَامَ زَيْدٍ وَقَفْتُ عَمَامَ زَيْدٍ کہ میں زید کے آگے کھڑا ہوا یا رک گیا وَقَفَ بھی مانا تو سٹاپ تو سٹینڈ دونوں کے مئن میں ہوتا ہے امامہ جو ہے اس کے یہ جملہ ہم نے کہا وَقَفْتُ عَمَامَ زَيْدٍ اس کی تقدیر اصل میں ہے وَقَفْتُ فِي مَقَانٍ عَمَامَ زَيْدٍ یہ سمجھانے کے لئے کہا جاتا ہے حالانکہ اس میں سچ میں ایسی تقدیر نہیں ہوتا ہے لیکن میننگ اس میں یہ ایسا فی کا موجود ہوتا ہے اس لئے ہم یہ نہیں کہتے وَقَفْتُ عَمَامَ زَيْدٍ اس میں فی حرف جر محضوب ہیں یہ اس سے پہلے بھی میں نے کہا بلکہ سمجھانے کے لئے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کا میننگ کیا ہے وَقَفْتُ فِي مَقَانٍ عَمْ پِ خَدَا ہُوَ جُو زَيْدٍ کے سامنے پھر مصنف اس کے الفاظ گنواتے ہیں کہ کون کون سے الفاظ ہم کس جیسے الفاظ ہم ظرف زمان استعمال کر سکتے ہیں اور ہم نے کہا کہ اس کی اہم شرط ہے کہ وہ مبہم ہونے چاہیے جس کی کوئی صورت نہ ہو وہ غیر محدود جیسے ہم نے اس سے پہلے کہا پہلا لفظ مصنف کہتے ہیں امامہ امامہ بمانہ قدامہ قدامہ امامہ یعنی آگے مثلا جلستو امامہ الامیری میں امیر کے آگے کھا بیٹھ گیا امامہ اس جملے میں مفعول فیہی ظرف مکان ہے منصوب ہے دوسرا جملہ دوسرا لفظ ظرف زمان جو ظرف زمان کے لئے جو لفظ مصنف لاتے ہوئے ہے کھلفہ اور یہ امامہ کا اپوزٹ ہے کھلفہ بمانہ پیچھے مثلا جلستو کھلفہ کا تیسہ لفظ قدامہ قدامہ بمانہ امامہ مثلا جلستو قدامہ دہری کہ میں گھر کے آگے بیٹھا چوتھا لفظ وراء وراء بمانہ خلفہ مثلا جلستو وراء الحائط اور وراء کبھی امامہ کے میننگ میں بھی آتا ہے یہ ازداد میں سے ہے ازداد مطلب عربی زمان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے جو بالکل two opposite meanings پر دلالت کرتا ہے یعنی اس میں two opposite meanings at the same time نہیں ہوتے لیکن ایک time پر ایک opposite meanings استعمال کیا جاتا ہے دوسرے time پر دوسرا opposite meanings استعمال کیا جاتا ہے اور اسی میں سے ہے سورہ کحف کی آیت وَقَانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ یَأْخُدُ قُلَّ سَفِينَةٍ غَزْوَا جیسے کہ سورہ کحف میں آیا ہے کہ ان کے آگے یہاں پر وراء سے مراد خلفہ نہیں ہے کہ ان کے آگے یعنی ان کے سامنے ایک بادشاہ تھا جو ہر کوئی اچھی ناو کو گسپ کر لیتا تھا اس لئے وراء آئی سائل میں بھی معنی قدامہ امامہ ہے مگر اس کا جو اصل میننگ ہے وہ ہے خلفہ اور کبھی امامہ کے میننگ میں بھی استعمال ہوتا ہے مثلا جلس تو وراء الحائد کہ میں دیوار کے پیچھے بیٹھ گیا پانچوہ لفظ مسلم لاتے ہیں فاوکا فاوکا یہ تحت کا اپوزر ہے فاوکا یعنی اوپر جلس تو فاوکا ستھ ہے یعنی میں چھت کے اوپر بیٹھ گیا چھتا لفظ تحت یہ فاوکا کا اپوزر ہے یعنی نیچے جلس تو تحت شجلت یعنی میں پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا تحت یہاں پہ مخول فی ہی ظرف زمان یہ ساتھ جو الفاظ ہے انہیں کہا جاتا ہے الجہات الست یعنی سکھ ڈیریکشنز ہر جسم جو ہوتا ہے ہر بوڈی جو جسم ہوتا ہے اس کو چھے ڈیریکشن احادہ کرتی ہیں چار اس کے ایلد گرد دو اوپر اور نیچے سے اوپر فاوکا نیچے تحت رائیڈ سے یمین ہم کہتے ہیں یمین یمین اور لیفٹ کو ہم کہتے ہیں شمال شمال اس لئے ان کو کہا جاتا ہے الجہات الست ساتھوہ جو لفظ مصنف استعمال کرتے ہیں وہ ہے اندہ اندہ یہ قریب مکان کے لئے استعمال ہوتا ہے مثلا جلس تو اندہ زائد یعنی قریباً ملو یعنی میں زائد کے نزدیک زائد کے پاس بیٹھا اس لئے اندہ اس سنٹینس میں زرف مکان مفعول فیہ منصوب ہے یعنی میرا جو بیٹھنا ہے وہ زائد کی قرب کی جگہ پہ واقع ہوا آٹھوہ جو لفظ ہے زرف مکان کے لئے استعمال کرتے ہیں لفظ مصنف وہ ہے ماء ماء مثلا جلس تو معا محمد اور اکثر نحوین اسے زرف مکان شمار کرتے ہیں اور اس کے بعد جو لفظ اکثر ہوتا ہے وہ مضاف علی ہوتا ہے مثلا جلس تو معا محمد بیمانا مساحبن ہو یعنی میں زائد کے پاس بیٹھا پاس والی جگہ پہ بیٹھا مساحبن اس کی صحبت میں جو جگہ ہے وہاں پہ بیٹھا نوہ جو لفظ ہے وہ ہے ازا 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 بیمانا مقابل یعنی ان فرنٹ آف کسی کے مقابل مثلا جلس تو ازا البیتی اے مقابلہ ہو یعنی میں گھر کے سامنے گھر کے فرنٹ ڈریکشن میں بیٹھا اس کے مقابل گھر کے مقابل میں بیٹھا دسوہ جو لفظ ہے وہاں حداء حداء بیمانا القرب بیمانا القرب یعنی کسی چیز کی قرب میں آپ سمجھ لیں اندہ کے میننگ میں مثلا جلس تو حداء عمر یعنی میں عمر کے قریب بیٹھا گیاروہ جو لفظ مسئلہ نے استعمال کرتے ہیں وہ ہے تلقاء تلقاء بیمانا ازا یعنی کسی چیز کے مقابل کسی چیز کے فرنٹ میں جلس تو تلقاء بکر یعنی میں زین بکر کے مقابل بیٹھا بروجو لفظ ہے وہ ہے ہنہ ہنہ یہاں پر اسے معلف لاتے ہیں ازا زرف اور اس کو اس میں اشارہ للمکان القریب کہا جاتا ہے یعنی یہ اس میں اشارہ ہوتا ہے لیکن اس سے قریب مکانے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے یہ مکان پر کسی جگہ پر دلال کرتا ہے یہ اس میں اشارہ خاص ہوتا ہے جگہ کے لیے مثلا ہم کہتے ہیں جلس تو ہنہ جلس تو ہنہ یعنی میں یہاں پر یعنی اس قریب جگہ پر بیٹھا اور دوسرا ایک لفظ ہوتا ہے ہنہ کا وہ اس میں اشارہ للمکان البعید ہوتا ہے وہ بھی مکان پر دلال کرتا ہے لیکن بعید کے لیے باروچہ جو لفظ مصنفلاتے ہیں وہ ہے سمہ سمہ جو ہے یہ بھی اس میں اشارہ اصل میں ہے للمکان البعید مگر بعید کے لیے بعید کے لیے اس لئے ہونہ جو ہونے للمکان بمکان للمکان المتوست یا للمکان البعید بھی آپ کھلے هنا does یا کچھ لوگ تی Ribä للمکان البعید یعنی درمیانی جو جگہ ہوگی نہ بعید نہ قریب ہونہ لکا وہ اس میں nutrients بعید کے لیے اور خنالی کہتے ہیں کہ بدلے اکثر استعمال کیا جاتا ہے سمم اور دلالت کرتا ہے سمم جو لفظ یہ اشارے پر دلالت کرتا ہے مگر بعید مکان کی طرح اس کے بعد مصنف کہتے ہیں یعنی ان جیسے اسم مکان جو مبہم ہو جو زرفیت پر منصوب بنایا جاتا ہوں یعنی تقدیر فی کے تقدیر پر مثلا یمین شمال جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کہ میں عمر کے دائی طرف بیٹھا اچھا یہ جو ضروف ہے آخری چیز میں یہاں پہ کہوں گا چاہے زرف مکان ہو یا زرف زمان ہو یہ دو قسموں کے ہوتے ہیں تصرف کے عیدوار سے یہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک توہت ہے الظرف المتصرف الظرف المتصرف سے مراد ہے مستعمل من اسماء الزمان والمکان احیانا ضرفا و احیانا غیر ضرف الظرف المتصرف متصرف ضرف ایسا ضرف ہوتا ہے جو اسم زمان اور اسم مکان ایسا اسم زمان اور ایسا اسم مکان ہوتا ہے جو کبھی ضرف یعنی مفعول فیہی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی غیر ضرف بھی استعمال کیا جاتا ہے مثلا زہر زہر جو لفظ ہے یہ کبھی مفعول فیہی کے طور پر ضرف زمان بھی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کبھی سمپل ایسا اسم بھی استعمال کیا جاتا ہے مثلا میں کہوں گا حضر زیدن ظہرن کہ زید آیا الزہر کے وقت یہاں پہ مفعول فی ہے مگر اگر میں کہوں گا الزہر من فرائد السالات یہاں پہ الزہر من فرائد السالات الزہر یہ نماز کے ٹائم پر دلال کرتے ہیں مگر یہاں پہ یہ مبتدہ ہے یہ یہاں پہ مفعول فی ہی نہیں ہے دوسری قسم کا ذرف ہوتا ہے یہ ایسا ظرف ہوتا ہے جو صرف ظرف استعمال کیا جاتا ہے جو کسی اور کسی طرح طریقے سے استعمال نہیں کیا جاتا ہے جیسے اندہ قطو قطو یہ ماضی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے مثلا میں فعلتو ہدا قطو یعنی میں نے یہ کبھی نہیں کیا مراد ہے ماضی میں اسی طرح جو جہات السدھ ہیں یعنی چھ جہات جو ہیں یہ ایسے ظرف ہوتے ہیں جو صرف ظرف ایسے اس میں زمان ہوتا ہے جو صرف ظرف استعمال کیا جاتا ہے کسی اور طریقے سے استعمال نہیں کیا جاتا ہے سو یہ تھا آج کا مبحث ظرف کے متعلق جس میں ہم نے دیکھا کہ مفعول فی ہی جو ہوتا ہے وہ یا تو ظرف زمان ہوگا یا ظرف مکان ہوگا اس کے ہم نے ڈیفنیشن بھی دیکھی الفاظ بھی دیکھی اور شرط بھی دیکھی کہ ظرف زمان جو ہیں وہ مبحم اور مختص دونوں استعمال کیا جاتا ہے اور ظرف مکان خالی مبحم ایزا مفعول فی استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد مسئلہ حال کے متعلق باب لاتے ہیں جو منصوبات میں سے ایک قسم کا منصوب ہیں جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ایک حاصل کرنے کی توفیق دے اور صلی اللہ تعالیٰ لکھر کلکی محمد وعلى آله والصحبه والصدق